بسم اللہ الرحمن الرحیم جن میں آپ جان پائیں گے اپنے حید کے تمام مسائل اور ان کے الٹرنیٹیو میڈیسن کے تحت آسان حل چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کا ٹاپک ہے بائیو کیمک میڈیسن سیریز اور آج بھی بائیو کیمک میڈیسن ہے کلکیری آسل چلتے ہیں اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں اہم علامات یہاں پر میں آپ کو بغا دیتا چلوں کہ بہت سی علامات میں نے جو کتابوں سے نوٹ کی وہ میں نے سکپ کر دی اس لیے سکپ کر دی کہ وہ عام آدمی کو کنفیوز بھی کر سکتی ہے ایک ہمیں پہ تک ڈاکٹر جہاں سٹیوٹن کے لیے تو صحیح رہیں گی کیونکہ وہ تو اسے سٹیڈی میں مدد کریں گی لیکن عام آدمی اسے کنفیوز ہو سکتا ہے دوسری یہ اگر وہ ساری علامات میں لکھتا بھی تو یہ ویڈیو کافی لبی ہو جانی تھی تو بہرحال یہاں پہ میں نے عام سمجھ میں آنے والی علامات دکھی ہیں تاکہ عام آدمی اسے سمجھ سکے آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اور فیصلہ کر سکے کہ یہ دوا میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا تو پہلی بات جو اس دوائی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوا کھلیات جالے سیل ان سیل میں موجود سڑے ہوئے مواد کو جل سے جل باہر نکال دیئے یعنی یہ ایک ڈیٹوکسی فائر کے طور پر بھی کام کرتی ہے گلہ سڑا مواد فار اگزامپل میں آپ سے لیے کہہ دوں گے پیپ دار بکم آپ نے دیکھے ہوں گے جہاں ایسے فوڑے جن سے پیپ نکل رہی ہوتی تو یہ پیپ جو ہے اسے ہم ٹاکسن کہہ سکتے ہیں اور یہ ڈیٹ باڈیز ہوتی ہیں یہ کن کی ڈیٹ باڈیز ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ہمارے اپنے ایمیون سسٹم کی اور وہ جراسیم جو ہوتے ہیں ان کی جو آپس میں فائٹ ہوتی ہے وہ فائٹ ہونے کے بعد وہ دونوں کی ڈیٹھ ہو دی جانے بہر جب فائٹ ہوگی جنگ ہوگی تو دونوں طرف سے لوگ مرتے ہیں تو ٹھیک کسی طرح باڈی میں بھی یہی عمل ہو رہا ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو ایمیون سسٹم کی جو ویڈیوز بناوں گا وہاں بھی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا وہاں پر تو برحال یہ جسم سے گلہ سڑا مواد اس کو نکالنے میں اور اس کو فیلنے فیلنے کو رکھتی ہے دیکھتے ہیں کہ اس نمک کی کمی سے ایسے عوارت پیدا ہوتے ہیں جن سے دیر تک پیپ بہتی رہتی ہے اور یہ دواز پیپ کو روکتی ہے اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نمک کی کمی ہو جائے جسم میں تو پھوڑے فنسیاں جہاں لکھام خراب ہو جائیں گے ان میں پیپ بہتی رہے گی لمبے عرصے تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ اس نمک کی کمی ہوگی جسم میں پھر جیسے یہ دوائی ہم ترسکرائب کرتے ہیں تو یہ دوائی ادھر جا کے اور اس پیپ کے عمل کو روکتی ہے اور مرس کو آگے بڑھنے بڑھنے کو روکتی ہے پھوڑے فنسیاں اور دیگر ابھار جن سے زرد مواد کھارے جو یہ وہی پوائنٹ کے باڈی پر یعنی اس دوائی کا زیادہ سرسکن پہ اور اسکن پہ کیا پھوڑے فنسیاں اور دیگر ابھار یعنی کاربن کند ناسور ٹائپ کی چیزیں ایسے زخم جو خراب ہو گئے ہیں گلے سڑے زخم جن سے پیپ بے رہی ہو تو اس دوائی کی مین علامات یہ چیزیں آپ کو ملے گی ایسے ہو بار جن میں مواد پڑ گیا ہو لیکن کھارج نہ ہو یعنی کہ ایک فوڑا بن گیا ہے لیکن فوڑا بننے کے بعد وہ وہیں پہ لال سا نظر آئے گا آپ کو پھیلتا جائے گا لال نظر آئے گا بڑھتا جائے گا لیکن کیا ہے کہ وہ تکلیم بھی زیادہ دے گا درد کرے گا شدید درد کرے گا لیکن اس میں مواد خارج نہیں ہوگا فقط قسم کا ہوگا تو یہ دوائی کیا کرے گی کہ وہ وہاں پر اسے پکائے گی پکائے کے بعد اس کو خارج کرنے میں بدد کرے گی یہ علامت سلیشیاں میں بھی ملتی ہے میں نے زیادہ تر سلیشیاں چلا ہی ہے اس علامت کے لئے لیکن جہاں پر جو آپ کی وجہ سے اس میں ویڈیو میں بنانے کے لئے کچھ میں نے ریسرچ کی تو یہ پوائنٹ میرے سامنے آگے لیکن وہ دوائی جو سلیشیاں ہے جو کہ بارویں نمبر پہ آئے گی آخر میں آئے گی میں نے بہت زیادہ استعمال کی یہ علامت اللہ کافی اشیر ریزلٹ ملے تو برحال یہ بھی اس دوائی کی علامات ہیں رستے ہوئے زخم یعنی وہی بات آگے اس میں پیپ نکلتی رہے گی گندہ مواد نکلتا رہے گا مفوروں کا فوڑا ورام کو تعلیل کرتی ہے یہ ساری علامات اس میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں اس کو بتانے کی ضرور نہیں ہے ترقیب استعمال اس کی یہ ہے کہ پوٹنسیاں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہومیوپیتک میں پوٹنسیاں ہوتی ہیں تو اسی طرح بائیوکیمے کے بھی پوٹنسیاں ہوتی ہیں اور میں نے جو اس کی تارفی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ کون کون بھی پوٹنسیاں ہوتی ہیں زیادہ تر لیکن میں آپ کو بتا دوں کاملی جو عام طور پر جو چلتی ہے وہ چلتی ہے سکس ایکس پوٹنسیاں تو میں آپ کو آخر میں پکچر بھی دکھائے دیتا ہوں تو عام طور پر ہم سکس ایکس ہی پرسکرائب کرتے ہیں یعنی آپ نے کلکیریا سار لینی ہے سکس ایکس میں تھری ایکس میں بھی آتی ہے ٹویل ایکس میں بھی ہوتی ہے تھرٹی ایکس میں یہ مروج تھرٹی ایکس تو مروج نہیں ہے جہاں پہ نظر ہی نہیں آتی ہے لیکن تھری ایکس اور بارہ ایکس ٹویل ایکس یہ تھری ایکس تو مل جاتی ہے بارہ ایکس بھی میں نے جہاں پہ مارکٹ میں نہیں دیکھی تو کامل جو ہے وہ ہے سکس ایکس یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا کیا ہوگا اس کا استعمال بالگ افراد کے لیے چار ادھر ٹیبلٹ دن میں چار بار چوس لے کھانا کھانے کے پندرہ منٹ بار چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹس ہوتی ہیں گولیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی تھی وہ چار موں میں رکھ کے ان کو چوسنا ہے تو آسانی کے ساتھ گل جاتی ہیں پاٹروں کی بنی ہوتی ہے اور کوئی کڑوی وغیرہ بھی نہیں ہوتی اچھا اس کے بعد بچے بارہ سال تک کے بچے کے لیے کیا ہوگا دو دو ٹیبلٹس دن میں چار بار چوس لیں وہی آگے کھانا کھانے کے بعد اور اس کے بعد پانچ سال تک کے بچے کے لیے ایک ٹیبلٹ ایک گولی دن میں چار بار چوس لیں تو یہ اس کا ڈوزیج ہو گیا بلکل سیمپل ہے اور یہ اس کی پکچر ہے اب اس میں گولی ٹیبلٹس تو اس میں نظر نہیں آ رہی لیکن اس طرح کی پیکنگ ہوگی بیجین کمپنی ہے انڈیا کی بنی ہوئی ہے جہاں پاکستان میں بھی مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ کہنے کا مقصد ہے میں نے کوئی ایسی پکچر لینے کی کوشش کی جہاں پھر مجھے گولیاں نظر آ جائیں لیکن جہاں نظر نہیں آ رہی تو بارہ میں چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں وہ جیسے میں نے پرسکرائب کیا اسی طرح آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکس ایکس لکھا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہو گئی اور ساتھ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں موسیقی